صدر محترم کی اجازت سے کوشش میری ہوگی کہ وقت پر ختم کروں کچھ خیل لمبا لیکن اسے مختصر کرنے کی کوشش کروں گا میں کوشش میری یہی ہوگی انشاءاللہ میرے اس مقادر کا عنوان ہے داغ دہلے بھی خطوط کے آئینے میں خطوط کے آئینے میں خط انسان کے زندگی کا وہ آئینہ ہے جس میں ان کے شخصیت کے تمام پہلو مختلف انداز میں سامنے آ جاتے ہیں مکتوب سے نہ صرف مکتوب نگار کی شخصیت اور ان کی ظاہری و باطنی کیفیت کا علم ہوتا ہے بلکہ ان کے زمانے کی زبان رزمرہ کے الفاظ اور رائج محاوروں کے بارے میں جانکاری ملتی ہے خط دو لوگوں کے بیچ رابطے اور تبادلہ خیال کا قدیم اور قابل اعتبار وسیلہ منا جاتا رہا ہے اور عدیب کے خطوط تاریخ و عدب کو مرتب کرنے میں بھی معاون رہے ہیں حالانکہ خط کے ذریعے ذاتی طور پر مکتوب نگار بے تکلفی سے اور اپنے دلی جذبات و حساسات کا اظہار کرتا ہے لیکن جب کوئی عدیب اپنے کسی شاگر دیا ہے باب کو خط لکھتا ہے تو اس میں ذاتی زندگی کے نشب و فراز کے ساتھ ساتھ عدب ثقافت تحزیب کے بہت سے مسائل اور اس کے حل کی جانب صاف اشارہ ملتا ہے چونکہ مکتوب نگار مکتوب علیہ تک اپنے دلی جذبات و حساسات کو پہنچانا چاہتا ہے اس لئے خود پر کسی طرح کی کوئی پابندی آئیت نہیں کرتا بلکہ نہایت بباقی سے اپنے اور زمانے سے متعلق نکات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک جانب مکتوب نگار کی ذاتی زندگی پر روشنی پڑتی ہے ان کے زمانے اور لوحقین کے حالات کی اکاسی ہوتی ہے تو دوسری جانب محقق و ناقدین کے لئے مواد فرام کرنے کا کام بھی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ مکتوب سے سوانہ نگاروں کے ساتھ ساتھ تاریخ نویس اور مفقر بہت مدد لیتے ہیں ایک حصہ چھوڑتا ہوں داغ کے مکتوب کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں پہلا مجموعہ انشائے داغ کے نام سے سید علی احسن مہارہروی نے ترتیب دیا جو ان کے انتقال کے بعد نونستر اکتالیس میں انجمن ترقی اردو ہن دہلی سے شائع کیا گیا اس مجموعے میں ایک سو چالیس خطوط شامل ہے اس کے بعد احسن مہارہروی کے صاحبزادے سید رفیق مہارہروی نے انشائے داغ کے ایک سو چالیس خطوط میں مزید نینانوے خطوط کا اضافہ کر کے کموبش دو سو انتالیس خطوط کو یکجہ کر کے زبان داغ کے نام سے نسیم بگڑپول لکھنو کے ایک عدبی پیشکس کے طور پر شائع کروایا ان میں وہ تمام خطوط بھی شامل ہیں جو نگار کے داغ نمبر میں شائع تھے خطوط کے پہلے مجموعے انشائے داغ کے مرتب احسن مہارہروی نے اپنے طویل مقدمے کے ساتھ اس مجموعے میں شامل داغ کے خطوط کو تین فصلوں میں تقسیم کیا ہے میں اس حصے کو بھی چھوڑتا ہوں تفصیل کو جیسا کہ ارز کیا گیا کہ خطوط سوانہ نگاری کا اہم ذریعہ ہے اور مکتوب نگار سے مطالق موار حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ ہے داغ کے خطوط میں بھی ان کے زندگی سے مطالق بے شمار واقعات حادثات خواہشات مختلف مقامات کا سفر اور ان کی وجہ اور اداد مختلف نوابین کے دربار سے وابستگی ان کے معشوق اور شاگرد اور ان سے رشتے کے شدت شاگردوں اور دوستوں سے اپنے دوستوں سے اپنے معشوق اور معاشقے کا بیان عدب سے مطالق ان کا نظریہ شاگردوں کے کلام کی اصلاح اور زبان و محاورے کے استعمال کی تلقین شاگردوں کے کلام کی اشاعت اور مشاعرے میں بغیر ان کی اصلاح کے نپنے کی ہدایت وغیرہ جیسے حالات بخو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں مثال کے طور پر کلکتہ کہ ایک مشہور طواف ملکہ جان کو لکھے ایک خط میں وہ اپنے خاندان اور اپنے وطن اور زندگی کے حالات ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ مجھ کو خدا نے عالی خاندان کیا دہلی میرا وطن ہے جب وہ برباد ہوئی تو احتیاج روزگار ہوئی چالیس پچاس آدمی کا رزق خداوند کریم دیتا ہے رئیس میرا قدردان ہے اور ہم عمر و ہم وطن منفقیت دنیا پر اگر نظر کرتا تو بہت کچھ پیدا کر لیتا ہندوستان میں کون سی جگہ ہے جہاں سے اس آجز کی طلب نہ ہوئی کارے ریاست اس قدر سپرد ہیں کہ جس سے مرنے کی بھی فرصت نہیں اس طرح داغ نے اپنے شاگردوں کو جو خطوط لکھے ہیں ان میں اپنی زندگی اور معاشقے کے حالات کے ساتھ ساتھ شاگردوں سے محبت اور ان کے بلا اطلاع سفر کرنے پر جانے یا ان کو بتائے بغیر کوئی اہم کام کرنے پر ان کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے داغ کے خاص شاگردوں میں سید بہادر حسین خان انجم نشاپوری بھی شامل ہے ان کو ساتھ میں یہ اٹھار سو بیاسی کو اپنے قیام عظیم آباد اور صحت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بہت سلام مسنون واضح ہو کہ میں بخیر و آفیت دارد پٹنا عظیم آباد ہوا محلہ گرہٹہ مکان سید باقر صاحب میں مقیم ہوں چار روز ہوئے کہ وہ کلکتہ روانہ ہو گئے سید قطب الدین کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں یہاں کی آب و ہوا نہایت خراب گرمی کی نہایت شدت اہل عظیم آباد نے میری اس قدر خاطر و عزت کی ہے جس کی حد نہیں کلکتے نہیں جانے دیتے میری طبیعت علیل ہوئی جاتی ہے اب بھی علیل ہے سرکار میں خط بھیجا ہے ان کے جواب کا منتظر ہوں مرزا داغ نے جن خواتین کو مقتوب لکھے ان میں جناب اولیاء بیگم صاحبہ نبی جان منی بائی حجاب حمیدن بائی عزیزہ بیگم صاحبہ ملکہ جان کے نام زبان داغ میں شامل ہیں جبکہ داغ کے ساتھ تعلقات کی فہرشت میں ان کے علاوہ اختر جان آگرہ کی صاحب جان اور میرٹ کی رہنے والی عمدہ جان بھی شامل ہیں ان میں کلکتہ کی ملکہ جان منی بائی حجاب سے انہیں خاص لگاؤ تھا ملکہ جان کلکتہ کی مشہور دیرادار طواف تھی حالانکہ اس کے بنارس کی رہنے والی تھی لیکن کلکتہ میں سکونت اختیار کر لی تھی ملکہ جان اس گوہر جان کی ماں تھی جو نہ صرف ہندوستانیوں میں مقبول تھی بلکہ انگریزوں کے بھی خاص پسند تھی اسی گوہر جان کے بارے میں اکبر علابادی نے کہا تھا کہ خوش نصیب آج یہاں کون ہے گوہر کے سوا سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا اور گوہر جان کو یہ سب کچھ اس کی ماں ملکہ جان سے ورہاست میں ملا تھا ملکہ جان کا بھی انگریزوں سے تعلق تھا ان کی مقبولیت کی ایک وجہ ان سے منصوب کی جاتی ہے انگریزوں کے تعلقات کی وجہ سے اسے میم کا نام بھی دیا گیا تھا حیدر آباد کی ریختہ گو عابد مرزا بیگم سے مراسم تھے لیکن داغ سے تعلقات میر قطب الدین عشق کے ذریعے ہوا تھا داغ اور ملکہ جان کے تعلقات کا اندازہ داغ کے خطوص سے بخوبی ہوتا ہے ملکہ جان کو اپنے مکتوب بارہ مارچ اٹھاسو اٹھاسو شیاسی میں لکھتے ہیں کہ ملکہ اقلیم سخنوری بنارس کی سنم کلکتہ کی پری دام جمالہا اکمالہا کیوں جی خدا نے مجھے کیوں عاشق مزاز بنایا اس بھلا میں کیوں پھسایا پتھر کا در لوہے کا کلیجہ کیوں نہ بنایا جس میں کوئی اچھی عدہ دیکھی طبیعت لوٹ گئی خصوصا کوئی معشوق خاندہ ہو اور شیر گو بھی شیر گو بھی ہو مرزا داغ کی موت ہے فریاد داغ کی مطالعہ سے کیفیت معلوم ہوگی رحم آتا ہے اپنی حالت پر پڑے پتھر بتوں کی چاہت پر میر قطب ادن عشق کو منی بائی کی مزاز پرسی کے لئے کلکتے بھیجا تھا اب جو وہ وہاں سے واپس آئے تمہارا بھی سندیسہ لائے مسنوی جو انعیت ہوئی اس کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں بغیر ملاقات کے اس کی پوری داد نہیں دے سکتا پہلے تو داغ ملکہ جان سے منی بائی کو سلام کہلاتے ہیں لیکن دوسرے ہی خط میں منی بائی کو ملکہ جان سے خطو کتابت کا علم ہو جانے پر وہ ناراض ہوتی ہیں اور داغ پر اس کا اتاب نامہ نازل ہوتا ہے ملکہ جان کو نو اگج تٹھاسو چھاسی کو خط میں لکھتے ہیں کہ منی بائی کو میری تمہاری خطو کتابت کا حال کس طرح ظاہر ہو گیا کہ ان کا بہت بڑا اتاب نامہ میرے نام آیا اس کے باوجود وہ نہ تو ملکہ جان کو اپنے دل کی کیفت بتانے سے باز آتے ہیں اور نو ہی منی بائی کے دام عشق سے نجات حاصل کرنے کے رہدہ رکھتے ہیں بیک وقت ایک سے زیادہ معشوق کے عشق میں مقتلعہ رہنے میں نہ صرف انہیں مزہ آتا ہے بلکہ دلی اور ذہنی سکون ملتا ہے کلکتے کی ہی منی بائی حجاب داغ کو بہت عزیز تھی اس کا ذکر ہوا ہے اور میں اس واقعے کو چھوڑتا ہوں